باقی عوام کے لحاظ سے ہم نے اپنے سیمینار کا سلسلہ تھا رویت حلال سیمینار اس میں بھی وضاحت کی لیکن لوگ کچھ گھٹی میں پائی جانے والی دلیلیں ہیں ان سے باز نہیں آتے وہ ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں مثلا چاند جو ہے وہ تیس کو نظر نہ آئے اور تیس کو جب نظر آئے تو اگر وہ چاند موٹا ہو تو اسی کو دلیل بنا لیتے ہیں کہ یہ پھر آج دوسری کا ہے اگر وہ زیادہ دیر تک رہے نسبتا تو پھر بھی کہتے ہیں یہ دوسری کا اگر وہ زیادہ روشن ہو تو پھر بھی کہتے ہیں دوسری کا اگر وہ کچھ انچا ہو تو پھر بھی کہتے ہیں دوسری کا حالانکہ سائنس میں بھی علم فلقیات میں بھی اور شریعت میں بھی تینوں میں یہ چاند کا موٹا ہونا اونچا ہونا زیادہ روشن ہونا کچھ دیر زیادہ رہنا ان تینوں میں کسی کے نزدیک بھی یہ چاند کی دوسری کی دلیل نہیں ہے کہ یہ چاند دوسری کا تھا تو اس لیے ایسا ہوا ایسا ہرگز نہیں ہے سائنس بھی اس کو نہیں مانتی اور فلقیات بھی اس کو نہیں مانتے اصل میں یعنی یہ ہے کہ مثال کے طور پر انتیس یہ چاند کی ولادت ہے چاند کی ولادت یعنی کرانے شمس و قمر کے بعد کم از کم بیس گھنٹے گزرنے چاہیے کہ وہ چاند پھر نظر آئے اس سے پہلے چونکہ سورج کی شوائیں زیادہ تیز ہوتی ہیں وہ زیادہ قریب ہوتا تو نظر نہیں آتا اتنے گھنٹے گزر گئے ہوں تو پھر چاند اس قابل ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ نظر آج پھر آگے موسم کے حالات اور جغرافیائی طور پر کچھ چیزیں مزید اس پر اثر انداز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ بیس گھنٹے کا جو وقفہ ہے یہ تیس تک بھی جا سکتا ہے کہ تب چاند نظر آئے اب مثال کے طور پر انتیس کی تاریخ تھی چاند نظر آنے کی اور چاند کی ولادت کے بعد بیس گھنٹے گزر چکے تھے مگر چاند نظر نہیں آیا اب چاند جس وقت نظر نہیں آیا تو اگلی شام تک تو اور چوبیس گھنٹے چاند کو مل گئے اب چاند بن گیا چوالیس گھنٹے کا بیس گھنٹے پہلے تھے اور چوبیس گھنٹے اور مل گئے پہلے جس وقت انتیس کو پورے ملک میں مثال کے طور پر جب چاند نظر نہیں آیا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ چاند ہے ہی نہیں گئی چاند اس وقت بھی تھا لیکن نظر نہیں آیا اس وقت تھا ابھی بیس گھنٹے کا اگلے دن چاند بن گیا چوالیس گھنٹے کا اور اب چاند نظر آ گیا ہے پہلے کسی کو نظر نہیں آیا اب جس وقت نظر آیا ہے تو یہ جو موٹا ہے یہ جو زیادہ دیر تک رہے گا یہ جو زیادہ روشن ہے یہ جو کچھ اونچا ہے زیادہ اس میں دخل یہ مزید جو اس کو چوبیس گھنٹے مل گئے اس کا ہے وہ یعنی چاند شمار پہلی کا ہوگا کہ یکم ہے یہی چاند اگر مثال کے طور پر اس کو بائیس گھنٹے ہوئے ہوئے ہوتے ولادت کے بعد اور مغرب کا ٹائم آ جاتا اور چاند نظر آ جاتا تو اب یہ چاند ہونا تھا یکم نظر آ گیا ہے لیکن اس نے بریک ہونا تھا چونکہ ہے ہی سارا بائیس گھنٹوں تو کبھی نظر آتا ہے بائیس گھنٹے کا چاند کبھی نظر آتا ہے چوالیس گھنٹے کا چاند اب شریعت نے یا سائنس نے اس کے یکم دونے کا اعتبار کرنا نظر آنے پر اور ادھر چھوٹے بٹے کا جو مدار ہے وہ اس کی عمر پر ہے کہ اس کے گھنٹے کتنے زیادہ گزر گئے ہیں تو اس بنیاد پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند وہ تیس پر نظر آتا ہے ہوتا یکم کئی ہے لیکن چونکہ اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے اس بنیاد پر وہ موٹا ہے اس بنیاد پر وہ زیادہ روشن ہے اس بنیاد پر زیادہ اونچا ہے یا زیادہ دیر موجود رہا ہے تو یہ جو چاند کی جسامت ہے اس کا دخل پہلی دوسری کے ساتھ کوئی نہیں اس کا دخل اس کی عمر کے لحاظ سے ہے کہ ولادت سے گھنٹے کتنے گزر گئے ہیں پہلی دوسری کا جو تعلق ہے وہ دیکھنے کے لحاظ سے ہے جس دن وہ نظر آیا ہے وہ اس دن کا چاند شمار ہوگا اگر نظر وہ پہلی کو آ جاتا ہے تو پہلی کا ایک ہا موٹا ایک ہا چھوٹا ہے دوسری کو آ جائے تو یعنی جس دن وہ لوگ دوسری سمجھے ہوئے ہیں وہ پہلی کا ہی ہے مطلب یہ لفظ بولو کہ انہتیس کو آ جائے یا تیس کو نہ آ جائے تو جس دن وہ نظر آئے اس دن کا وہ چاند ہے وہ اس کی پہلی تاریخ ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی عمر اس کی جو ہے وہ بیس گھنٹے ہوگی کبھی پینتیس گھنٹے ہوگی کبھی چالیس گھنٹے ہوگی کبھی اس سے بھی زیادہ ہوگی تو اس عمر کی بنیاد پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا عمر پر کہ وہ موٹا ہے یا اس کی صورتحال کیا ہے باقی اس میں یہ احادیث بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ موج میں عوست میں یہ حدیث شریف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامتیں بیان کی ہیں حدیث نمبر چھے ہزار آٹھ سو چون سٹھ تو انعبی حریرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کی علامتوں سے ہے چاند کا موٹا ہونا کہ جسامت میں چاند بڑے نظر آنا شروع ہو جائیں حلال بعد والا چاند جیسے دن تلو ہو اس دن چاند کے سائز کا بڑا ہو جانا یہ قیامت کی علامات میں سے ہے یعنی قربے قیامت کی دلیل ہیں جو اصغر علامات ہیں یعنی کہ کال آنے والی ہے قیامت مطلب ہے جس طرح اور کئی قیامت کی صغرہ علامات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک کہ حتی یرل حلالو لیلتہی حالانکہ پہلی کا چاند تلو ہوگا فیقال ہوا لیلتین لوگ کہیں گے یہ دوسری کا چاند ہے تو یہ تو خبریں سرکار پہلے دے چکے ہیں فیقالو لیلتین کہا جے جائے گا اب کہنے والوں نے بھی یہ کہنے ہی ہے فیقالو لیلتین کہ یہ تو دوسری کا چاند ہے لیکن سرکار فرماتے ہیں وہ چاند پہلی کہی ہوگا مگر قرب قیامت کی بنیاد پر جو ہے انتفاق اس کا سائز جو ہے وہ بڑا نظر آئے گا ایسے ہی امام بخاری کی جو التاریخ القبیر ہے اس کے اندر بھی یہ ذکر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ تم چاند کو دیکھو گے اور کہو گے کہ یہ آج تو دوسری رات کا ہے دوسری تاریخ کا ہے لیکن وہ ہوگا وہ یکم کا چاند تو اس طرح یہ جو غلط فامی لوگوں میں اس موقع پر بھی پھیلائی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پہلے تو ہمیں اتمنان نہیں تھا لیکن چاند دیکھ ہمیں اتمنان ہے کہ یہ اعلان صحیح ہوا ہے تو چاند نہیں بتاتا کہ اعلان صحیح ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے چاند اسی رات کا یعنی یکم کا ہے اس کا سائز موٹا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے نہ سائنس کے لحاظ سے نہ فلکیات کے لحاظ سے اور نہ ہی شریعت کے لحاظ سے